السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحجد کی نماز اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ پسند ہے اور جو شخص تحجد کی نماز پڑھتا ہے اور لمبہ قیام کرتا ہے لمبے قرات کرتا ہے اور لمبے سزدے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا اس کو قرب حاصل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے جو شخص تحجد کے اندر دعائیں مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤ کو قبول فرماتے ہیں تو تحجد کی نماز کے سزدوں کے اندر اگر کوئی شخص دعائیں مانگتا ہے اور لمبہ سزدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤ کو قبول فرماتے ہیں تو آج میں آپ کو تین دعائیں بتانے جا رہا ہوں کہ ہمیں ان دعاؤ کو یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد ہم تحجد کی نماز کے سزدے میں ان دعاؤ کو پڑھ سکتے ہیں یہ بات یاد رکھے گا کہ تحجد کی نماز کے سجدے میں یا دیگر نفل نماز کے سجدوں میں ہم ان دعاؤں کو پڑھیں کہ جو دعائیں قرآن میں ہیں یا حدیث مبارکہ کے اندر ہیں یعنی جن کو دعائیں ماثورہ کہا جاتا ہے ان دعاؤں کو ہم تحجد کی نماز کے سجدوں میں مانگیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاجتوں کو اور ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیں اور ہمارا اللہ تبارک و تعالی سے تعلق مضبوط ہو جائے تو سب سے پہلی دعا ہے یہ دعا اتنی جامعے اتنی معنی اور اتنی زبردست ہے کہ اس میں اس دعا کے اندر بہت سی چیزیں شامل ہیں سب سے پہلی دعا کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اللہ مغفل لی دنبی ووسع لی فی داری اے اللہ میرے گھر کو وسعج فرما یعنی کہ اگر کسی شخص کے ذاتی مکان نہیں ہے اور وہ اس چیز کا خواہش مند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ذاتی مکان بھی عطا فرما دے میرے پاس آمدنی اتنی نہیں ہے تو وہ اس دعا کو کسرس سے پڑا کرے اللہ تبارک و تعالی اس کو ذاتی مکان بھی عطا فرما دیں گے اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے اسباب پیدا فرما دیں گے تو اس دعا کو پڑا کرے ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقے اور یعنی اللہ تبارک و تعالی سے دعائے کرتا ہے کہ اللہ میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما تحجد کی نماز ہے اور تحجد کی نماز کے سجدے میں اللہ سے اتنی بہترین دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے گھر میں وسعت بیدا فرما یعنی مجھے ذاتی مکان عطا فرما اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعائے کر رہا ہے کہ اللہ میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما تو بہت جامع اور معنی دعا ہے اس کو یاد کر لیجئے دوسری دعا ہے اللہم انی اسعالوک علم النافعہ اے اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما یعنی وہ علم ہے وہ علم ہے جو مجھے عمل کرنے پر مجبور کرے یعنی وہ علم مجھے عطا فرما کہ جس علم پر میں عمل کرنے لگ جاؤں جس علم پر جس علم کو سیکھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد میں جو ہے حرام چیزوں سے رک جاؤں اور حلال چیزیں اور اسی طریقے سے تیرے احکامات پر عمل کرنے والا بن جاؤں تو وہ علم مجھے عطا فرما اللہم انی اسعالوک علم النافعہ ورزقا واسعہ اے اللہ مجھے وسیع رزق اطا فرما یعنی بہت زیادہ رزق اطا فرما وحلالا طیبا اور اسی طریقے سے مجھے پاکیزہ رزق اطا فرما وشفاء من کل لدہ اور ہر بیماری سے مجھے شفاء اطا فرما ہر بیماری سے مجھے محفوظ فرما ہر بیماری سے مجھے شفایاب نصیب فرما تو یہ ساری دعائے ہیں جو اتنی زوردست ہے اور اتنی جامعہ ہے اور تیسری دعا ہے کہ جو شخص بہت زیادہ پریشان ہو کسی دشمن سے خطرہ ہو یا کسی حسد کرنے والے سے اس کو خطرہ ہو یا کسی حاسد سے یا کسی دشمن سے یا کسی فتین سے اس کو خطرہ ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے دعائیں کرے کہ اللہم انی اسعالوک الامنا اے اللہ میں آپ سے امن و امان کا سوال کرتا ہوں میں آپ سے امن و امان کا اور اسی طریقے سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں والعفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ اور آپ سے آفیت کا اور درگزر کا سوال کرتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو میں نے آپ کو تین دعائیں بتلائی ہے ان تین دعاوں کو یاد کر لیجئے بہت جامعہ اور مانع دعا ہے اور ان کو تحجد کی نماز کے سجدوں میں پڑھنے کی اور مانگنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ ہمارا سجدہ بھی لمبہ ہوگا اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوگا دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ